نمسکر دوستوں اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں لیکن دوستو اس سے پہلے آپ ہمیں بتائیں کہ آپ ڈیویڈ وارنر اور روحی شرما میں سے کسے سب سے ویسپوٹک اور گھاتک بلے باز مانتے ہو آپ اپنی رائے نیچے کمنٹ میں دینا بلکل بھی نہ بھوئی دوستو آئی پیل دوہزار تیئیس کے سولوے اور ایک اور رومانچک مقابلے میں آئی پیل اتحاس کی دو بڑی ٹیمیں ایک دوسرے سے بڑی اس بار وارنر کی دلی کی ٹیم کے سامنے روحیت کی ممبئی کی ٹیم کھڑی تھی اس مہا مقابلے میں ممبئی کے کپتان نے ٹوچ جیتا اور پہلے گینبازی کا فیصلہ لیا اور اس کے بعد دلی کی ٹیم کے طرف سے دو دکج اوپنر بلے باز میدان میں ہوتی آپ کو بتا دیں گی دلی کی کپتان ڈیویڈ وارنر اور پردوی شو کے کندوں پر اس مہا مقابلے میں اپنی ٹیم کو ایک ویسپوٹک اوپننگ شروعات دلانی کی ایک بڑی زمہ داری تھی لیکن پردوی شو اس بار بھی اپنی ٹیم کے لیے کوئی بڑیہ پردرشن کر کے نہیں دکھا پائے اور پاری کا چوتھا ڈالنے آئے ریتک شاکین نے پردوی شو کو کیمرن گرین کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دی دوستو پردوی شو دس گندوں میں پندرہ رن بنا کر آؤٹ ہو لیکن ویگٹ گرنے کے بعد بلے بازی کرنے آئے منیش پانڈے نے اپنے کپتان ڈیویڈ وارنر کے ساتھ مل کر ڈلی کی پاری کو سنبھالا اور ایک لا جواب ساجداری بنانا شروع کر دی ڈیویڈ وارنر اس مقابلے میں اپنی ٹیم کے لیے لا جواب بلے بازی کر رہے تھے تو وہیں منیش پانڈے بھی بہترین فارم میں نظر آ رہے تھے دھیرے دھیرے یہ ساجداری ممبئی کے لیے خطرناک بن رہی تھی لیکن اسی وقت پاری کا نووہ ہوئے ڈالنے ہیں پیوش چاولا نے منیش پانڈے کو جیسن بہرینڈورف کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا آپ کو بتا دیں گی منیش پانڈے 18 گیندوں میں 26 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے تو وہیں دلی کی ٹیم کو اس کے بعد تین بڑے جھٹکے لگے جی ہاں دوستو پہلے تو یہ دول کو رائیلی میریڈیت نے دو رن پر نیحال ودیرہ کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا تو وہیں ان کے ترنت ہی بات بلے بازی کرنے آئے رومین پاول کو بھی پیوش چاولا نے کیول چار رن بنانے دیئے تو وہیں پیوش چاولا یہیں پر نہیں رکے اور للیت یادم کو بھی پیوش چاولا نے کلین پول کر دیا دیکھتے ہی دیکھتے دلی کی ٹیم نے اپنے چار بلے بازوں کو لگتار کھو دیا تھا لیکن وگٹ گرنے کے بعد بلے بازی کرنے آئے اکشر پٹیل نے اس مقابلے میں شاندار بلے بازی کر کے دکھائی آپ کو بتا دیں کہ اکشر پٹیل اور ڈیویڈ وارنر کی یہ جوڑی دلی کے لیے کسی وردان سے کم نہیں تھی کیونکہ ڈیویڈ وارنر اور اکشر پٹیل کی ساجیداری نے اب دلی کی ٹیم کے اوپر سے وکٹ گرنے کے چلتے بن رہا دباؤ ختم کر دیا تھا اسی بھی ڈیویڈ وارنر نے اپنا عرشت تک پورا کر لیا لیکن اکشر پٹیل ابھی بھی اپنے بلے سے آگ اگل رہے تھے اکشر پٹیل کے جہاں اس ویسپوٹک بلے بازی نے اکشر پٹیل کی ویسپوٹک بلے بازی نے ممبہی کے کپتان رویش شرما کو پوری طرح مشکل میں ڈال دیا تھا اور پھر اکشر پٹیل نے بھی اپنا تیز درار عرشت تک پورا کر لیا آپ کو بتا دیں کہ ڈیویڈ وارنر نے اس مقابلے میں سا ہے 40 گیندوں میں 51 رن منائے تو اکشر پٹیل اس مقابلے میں 25 گیندوں میں 200 سو لگی سٹرائک ریٹ سے 54 رنوں کی ویسپوٹک باری کھیل آؤٹ ہوئی لیکن دوستو ممبہی کی گیند بازی نے انت ملا جواب پردرشن کر کے دکھایا جیسن بہرین ڈورف کی 19 وی اوور میں ممبہی کی ٹیم کو لگتار چار وگٹ ملے اور اسی کی وجہ سے دلی کی ٹیم نے 132 رنوں کا ایک بڑا لکش ممبہی کی ٹیم کی آگے رکھا اس کے بعد دلی سے ملے 143 رنوں کے وشال لکشے کا پیچھا کرنے ممبہی کے دو دکھج اوپنر بلے باز میدان میں اترے ممبہی کے کپتان روحی شرما اور اشان کشن کے کندوں پر اس ماہ مقابلے میں اپنی ٹیم کو ایک ویسپوٹک اوپننگ شروعات دلانی کی ایک بڑی ذمہ داری دیا اور ممبہی کے اس اوپننگ جوڑی نے اس مقابلے میں اپنی ٹیم کے لیے شاندار پریدرشن کر کے دکھا ہے اشان کشن اور روحی شرما کی یہ جوڑی اپنی ٹیم کے لیے بے باک انداز سے بلے بازی کر رہی تھی خاص کر کے کپتان روحی شرما اپنے پرانے انداز میں واپس آ رہے تھے ہٹ مین روحی شرما کی یہ بلے بازی دیکھ کر ڈیویڈ وارنر تک ڈر چکے تھے دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں نے اپنی ارشتے کے ساجداری پوری کر لی لیکن پھر پاری کا آٹھ وے اوور میں ایک غلط رن لینے کے شکر میں اشان کشن رن آؤٹ ہو گئے اشان کشن 26 گندوں میں 31 رن منا کر آؤٹ لیکن وگٹ گننے کے بعد ممبئی کے بہترین فارم میں چل رہے نوجوان بلے باز تلک ورما میدان میں آیا اور پھر تلک ورما نے اپنے کپتان کے ساتھ مل کر پھر ایک بار ممبئی کی ٹیم کے لیے لا جواب پاری کھیلنا شروع کر دیا تھا دوستو آپ کو بتا دیں گی تلک ورما کپتان روحی شرما کے ساتھ مل کر غزب کی بلے بازی کر رہے تھے روحی شرما تو اب میدان میں پوری طرح سیٹ ہو گئے تھے جس وجہ سے دلی کی گیند بازی روحی کے سامنے گین ڈالنے سے بھی ڈڑھنے لگی تھی اور پھر اسی بیش روحی شرما نے اپنا ارشا تک پورا کر لیا آپ کو بتا دیں گی تلک ورما اور روحی شرما کی ساجداری اب دیرے دیرے مضبوط ہو رہی تھی لیکن پھر پاری کا سولو آور ڈالنے آئے جی ہاں آپ کو بتا دیں گی مکیش کمان نے کمال کر دیا اور اپنے اس آور کی پانچوی گین پر تلک ورما کو منیش پانڈی کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا آپ کو بتا دیں گی تلک ورما 29 گیندوں میں 41 رن بنا کر آؤٹ ہو گیا تو ہی اس کے اگلی ہی گین پر نئے بلے باز سورے کمار یادف کو بھی مکیش کمان نے بنا کھاتا کھولے ہی آؤٹ کر دیا دیکھتے ہی دیکھتے دلی کی گین بازی نے مقابلے کو بدل دیا تھا لیکن اب وکیٹ گرنے کے بعد ٹیم ڈیویڈ بلے بازی کرنے میدان میں آئے لیکن دوستو ان کے ساتھی کھلاڑی اور سیٹ ہو چکے کپتان روحی شرما جی ہاں آپ کو بتا دیں گی روحی شرما مستفیض الرحمان نے ابھی شیق پورل کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا آپ کو بتا دیں گی روحی شرما 45 گیندوں میں 508 رنوں کی ویسپورٹک پاری کھیل آؤٹ ہو گیا لیکن اب ممبئی کی ٹیم کو جیت کے لیے انتیم دو اوور میں 20 رنوں کی عوششتہ تھی روحی شرما کے آؤٹ ہو جانے کے بعد کیمرن گرین بلے بازی کرنے میدان میں آئے لیکن پھر پار ہی گئے اس 19 وے اوور میں ٹیم ڈیویڈ اور کیمرن گرین نے اپنے ہاتھ کھولے اور 15 رن بنا لی جس وجہ سے اب ممبئی کی ٹیم کو آخری چھے گیندوں میں 5 رنوں کی عوششتہ تھی آپ کو بتا دیں گی مقابلے میں رومانچ اپنے چرم سیما پر تھا لیکن اب دلی کے سب سے تیز گیند باز اینڈرک نوکیا اس مقابلے کا نرنائک اور انتیم اوور ڈالنے میدان میں آئے اور پھر اس انتیم اوور کی پہلی گیند پر سٹرائک پر کھڑے کیمرن گرین ایک رن لے پائے جس وجہ سے اب ممبئی کی ٹیم کو انتیم پانچ گیندوں پر چار رنوں کی عوششتہ تھی لیکن اس سٹرائک پر آئے ٹیم ڈیویڈ کو اینڈرک نوکیا اس کے اگلی دو گیندوں پر ایک بھی رن بنانے نہیں دیا جس وجہ سے ممبئی کی ٹیم کو اب جیت کے لیے تیم گیندوں میں چار رنوں کی عوششتہ تھی لیکن اس اوور کی چوتھی گیند پر ٹیم ڈیویڈ نے ایک رن لیا جس وجہ سے ممبئی کو دو گیندوں میں تین رنوں کی عوشکتہ تھی اور پھر اس ٹرائک پر آئے کیمران گرین کو بھی اس اوور کی پانچوی گیند پر ایک رن ملا جس وجہ سے ممبئی کو جیت کے لیے ایک گیند میں دو رنوں کی عوشکتہ تھی اور پھر اس انتیم گیند پر اس ٹرائک پر آئے ٹیم دیویڈ نے دو رن جوڑ لیا اور اسی کے ساتھ ممبئی کی ٹیم نے اس مقابلے کو چھے وکٹو سے اپنے نام کر لیا دوستو اس رونگٹے کھڑی کر دینے والے مقابلے میں ممبئی کی جیت میں سب سے بڑی بھومی کا نبھائی کپتان روحی شرما نے جنہوں نے اپنے پرانے انداز میں بلے بازی کرتے ہوئے 45 گیندوں میں 50 رن بنائے جس وجہ سے ممبئی یہ رومان چک مقابلہ چیت پائے لیکن دوستو آپ ہمیں بتائیے کہ آپ ڈیویڈ وارنر اور روحی شرما میں سے کسے سب سے وزفوٹک بلے باز مانتے ہو آپ اپنی رائے نیچے کمنٹ میں دینا بلکل بھی نہ بھولیں دھنیواد